مجھے جائے وکوہ سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا انسپیکٹر عجید خوب ٹھوک پیٹ کے چلان بنائے گا کم سے کم سزا عمر قید تھی چلو اچھا ہے ہس کم جہاں پاک اس طرح ایک عالم سبون میں آ جائے گا نہ جانے کتنے ہیں جو میرے شوق میں عذیتوں کی مالائے پہنے بیٹھے ہیں مالائیں بھی کیا ہیں توک ہیں موت کے توک ایک میرے ادھر ادھر ہونے سے کیا کیا مت آ جائے گی بہت سو کو دیرے دیرے سبر آ جائے گا بیٹھل کو ذریع سنبھال لے گی مگر کورا اس نام پر میری سوچ کے تمام دروازے بند ہوئے تھے اور کوئی چپکے سے کٹ کٹ آیا کہ میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کروں گی بابر وہ پورا دن یوں ہی گزر گیا پھر رات آئی وہ بھی گزر گئی انسان بھی پانی ہی کی طرح ہے ہر رنگ قبول کر لیتا ہے کوٹری کے تغیون سے ہوا سے ہمسہ سے دوسی کر لی تھی وہاں تغیون محسوس نہیں ہوتا تھا کوٹری میں شاید وہ بھول گئے تھے اب تک وہاں سے کوئی پہرے دار بھی نہیں گزراتا میں سر نیوڑائے بیٹھا تھا کہ کسی کے قدموں کی چاپ دروازے پہ آ کے رکی کوہیڑے پیر ہٹا میں نے سر اٹھا کے دیکھا ایک سپاہی چنگیری لیے بیٹھا تھا میں نے پیر کھسکا لی اس نے دروازے کی نچلی دراز سے اس نے دروازے کی نچلی دراز سے چنگیری اندر کھسکا دی پتری سی روٹی میں چنے کی دال چپڑی ہوئی تھی مٹی کے کٹورے میں دو گھونٹ پانی تھا سپاہی جس طرح آیا تھا ویسے ہی چلا گیا چنگیری اور پانی گھنٹوں یوں ہی پڑھا رہا پھر مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب میں نے وہ روٹی زہر مار کی مگر مجھے اپنی سدھ بھدھ نہ رہی میں پہروں گھٹنوں میں سر دیے پڑھا رہا پہروں دیوار تکتا رہا کوئی دیکھتا تو سنگی مجسمہ مان لیتا میرے دل و دماغ بے خیالی کی آماجکہ بنے رہے میں دروازے سے لگا بیٹھا رہا کتنے ہی اندھیرے دن اور کتنی ہی سیاہ راتیں گزر گئی مجھے پتا نہ چلا کبھی امی لارڈ سے کہتی تھی یہ زردہ بابر کلی بنایا ہے کبھی منی کے گنگروں آنکھوں کو ادھیر ڈالتے کبھی کورا کی چیخے کان پھارتی کبھی پیرو کی ارثی سامنے رکھی نظر آتی کبھی مارٹی کا چٹختہ لہجہ مجھے کرداب میں لے گھومتا تو کبھی کانتے مجھے کندوں پہ اٹھا کے جھومتا کبھی سلطان ہموشی سے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا کبھی ذری اپنی پرچھائی سے مجھ پر سایا کرتی تو کبھی جلین سر جھکائے سراپائے انتظار نظر آتی اس بے چہرہ دیوانگی نے کترے دن اٹھا پٹہ کی پتہ نہ چلا آخر ایک دن جب اجالہ دیوار پر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کوٹری کا دروازہ کھلا گیا وہ دو سپاہی تھے چنی رام اٹھو جی اٹھو اب اخلاق سونے کا ہے میں نے اٹھا چاہا مگر گھٹے نے تو پتھر میں ڈھال چکے تھے بلکل ساکت جامت سپاہی نے میری قسم پسری محسوس کر لی تھی کچھ نہیں کھاؤ گے تو یہی حال ہوگا اب اٹھا نہیں جاتا میں نے دیرے سے اس بات پر سر ہلا دیا خدا ترس لگتے تھے پھر ان دونوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا زنگلودہ قبضوں کی طرح گھٹنے چرچرائے سر بری طرح چکرائے اور آنکھوں کے سامنے دھیرہ چھا گیا سپاہی پہلے ہی بسات سے بڑھ کر ہمدردی کا مظہرہ کر چکے تھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے مجھے لے چلے تھانے کی عمارت اجلی اجلی اور دھلیوں ہی لگ رہی تھی دالان عبور کر کے بیچ سیڑھی آ گئی گیروے رنگ کے بڑے بڑے گملے رو بارو کتار چاروں طرف رکھے تھے پودوں سے پانی ٹپک رہا تھا وہ سیڑھیوں پر مجھے بھی کسیرتے ہوئے اوپر لے گئے جہاں ایک رہادری تھی جس میں دور تک گہرے سرمائی دروازے چلے گئے تھے ایک دروازے کے بہر سر پر دستار سجائے بغل میں سنگین واری بندوق دبائے چمکتی ہوئی وردی میں ملبوس ایک سنتری چاکو چوبند کڑا تھا مجھے اسی دروازے سے اندر لے جایا گیا وہاں ایک عریض میز کے اقب میں پولیس انسپیکٹر بیٹھا تھا جبکہ اس کے سامنے انسپیکٹر عجید اور ایک ادھیر آفیسر مدب بیٹھا تھا اوہ عجید تم نے تو نوجوان کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے ادھیر عمر سر پولیس آفیسر نے مجھے دیکھتے ہی کہا تام اس کا لہجہ سطحی اور جذبات سے آ رہی تھا کندوں پر ایس بی کے عہدے کے پھول چم چمارے تھے سر آپ جانتے ہی ہیں گزشتہ پانچ روز کس قدر مسروفیت کے حامل رہے ہیں عجید نے تولتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا وہ خاصہ خوش نظر آ رہا تھا بے شک تم نے تاریخی کام کر دکھایا بہت حیرت انگیز رہے ہیں ایس بی کے چہرے سے بھی خوشی پھوٹ پڑ رہی تھی ریاست بہت بڑے کشت و کن سے بچی ہے اس میں اس جوان کا اور اس کے ساتھیوں کا بھی ہاتھ ہے پھر اس نے روح سخن مکمل طور پر میری جانب کیا مجھے چونکانے کی بھرپور صحیح کرتے ہو اس نے کہا بابر صاحب حکومت ہندوستان نے آپ کی رہائی کے لیے حسوسی سی فارش کیا حالانکہ ہمارے پاس آپ کی گرفتاری کا کوئی جواز بھی نہیں رہا تھا ایس بی مجھے بغور دیکھ رہا تھا شاید اسے میرے چہرے پر خوشی کی کوئی رمک تلاش کرنے میں نکامی ہوئی تھی اسے کیا خبر تھی کہ مجھے تو ایک گوشہ آفیت سے محروم کر دیا گیا تھا میں پتھر بنا کھڑا تھا موں میں تپتی ہوئی گھنگنیاں ڈالیں پیہ در پر نگہانی مسائب ہوا سلب کر لیتے ہیں آپ کے ابتلاع کا زمانہ ختم ہوا بابر صاحب آپ کو رہا کیا جا رہا ہے پیشہ ورانہ تقاضے ہمیں مجبور رکھتے ہیں انسپیکٹر اجید بولا بلکل ایسے جیسے زمین پر تھوک پھینکا ہو اس کے لہجے میں نفرت کا انصر جبکہ ایس بی متوازن لہجے میں بات کر رہا تھا اس نے اجید کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سزنش کی اور کھنکار کے بولا بوا ماجن نے مرنے سے قبل ڈکٹر کو بیان دیا تھا اس کے اعتراف کشی سے آپ بلکل صاف ہو گئے ہیں میرے گھٹنوں میں پھڑکنے والا درد نقابل برداشت ہو گیا تھا میں لڑکڑا کے گر پڑا ایس بی سپاہیوں کو مغلع ذات سے نوازتے ہوئے لپکا اور مجھے سہارا دے کے اٹھایا نکاحہ سے میرا سر بھری طرح چکر آ رہا تھا اپنے آفیسر کو لپکتا دے کے اجید اور اس کے ساتھی پولیس آفیسر بھی لپک کے اٹھائے تھے اجید تم نے بھیلنا چلائے ہے ایس بی نے ناراضی سے گردن جڑکتے ہوئے کہا سر اسے ہاتھ تک نہیں لگایا گرفتار کر کے بند کر دیا تھا آج بے نکال ہے اجید نے مستعدی سے جواب دیا کھانا بھی نہ ایس بی کے سوال پر اجید مجھے لانے والے سپاہیوں کو جواب دینے کا اشارہ کیا وہ سر برابر تین وقت بھری پلیٹ کھلائی ہے سپاہی نے چور نظروں سے اجید کو دیکھا لیکن لیکن کیا ایس بی بولا اس نے نہ کھانے کے برابر کھایا ہے سپاہی نے دلزدگی سے اجید کی طرف دیکھا نرائن تم پانچ دن تک پرچیاں تستہت کرواتے رہے ہو اجید میز پر ہاتھ مارتے مارتے رہ گیا کھانا برابر آیا سر سپاہی سہم گیا بلکل برابر آیا ہوگا مگر اس کنجری ساویتری کے لیے ساویتری سپاہی نرائن نے تھوک نگلا ہاں وہ کالا چمرہ ساویتری مجھے اپنے مات تہتوں کی مکمل حبر آتی تم دیوالی سے اب تک جتنا چوبارہ چڑھ چکے سب پتا سب جانتا ہوں لیکن اپنے تھانے کی خبر نہیں حوالات میں ملزمان کو بھوکا بھارا جا رہا ہے لیکن تم اس بات کی خبر ہے کہ نرائن کس رنڈی کے پاس جا رہا ہے خوب اجید خوشی کی بات ہے ایس پی نے کہا جو کچھ دیر پہلے اجید کی مدھت میں رتل لسان تھا جی سر اجید کے پاس شاید یہی جواب تھا جی سر سے بات نہیں بنے گی اجید ذرا اس کا حال دیکھو اگر دو ایک دن اور گزر جاتے تو ایک مردہ آدمی کی رہائے کے نتائج سے تم واقف ہو پھر ایک ایسا آدمی جس کے لیے وائس رے کا رکا آیا ہے جی سر مجھے مکمل رپورٹ کرو جس کی کوتا ہی ہے اسے سزا ملنی چاہیے جی سر سپاہی نرائن جو کہیں سے پیالے میں دودھ بھر لائیا تھا اس نے وہ سلور کا پیالہ میرے مجھ سے لگا دیا میں نے ہموشی سے پی لیا بابر صاحب میں معذرت ہوا ہوں ورنہ آپ یقین جانئے ریاست کی پولیس انتہائی علا اقدار کی حامل ہے میں آپ سے انتہائی شرمندہ ہوں اجید نے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا اب بابر صاحب دراصل میں نے آپ سے انتہائی اہم باتیں کرنی ہے ہمیں آپ کی مدد درکار ہے میں ہموشی سے اسے دیکھا کیا وہ مجھ ساتھ تہی داما بھی کیا اس نے دیکھا ہے ایس پی صاحب مجھے رہا کرنا ہے تو کر دیں یہ حوالات میں بند کر دیں لیکن خدا رہا مجھے تنہا چھوڑ دیں میں سسک پڑا تھا میرا بند بند ٹوٹ رہا تھا میں اپنی شرم ساری بیان نہیں کر سکتا ہندوستانی ہونے کے نہ تے ہماری پوری ریاست کو آپ کی مدد درکار ہے اور کوئی ایسا گرہ بار کام بھی نہیں ہمیں امید ہے کہ آپ آسانی کر سکیں گے ایس پی نے انتہائی متغانت اور کمال سنجیدگی سے کہا اس کا لہجہ اپنایے سے بھرا ہوا تھا مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے کسی خاص مقصد ہی کیلئے مجھے یہاں بلوایا ہے اگر صرف رہا کرنا ہی مقصود ہوتا تو پکڑ کے دروازے کی راہ دکھا دیتے زیادہ زیادہ یہ کام انسپیکٹر عجید سر انجام دے لیتا دوسرے نکاہت کو کافی افاقہ ہوا تھا مجھ سے متعلق یقیناً آپ کو کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے تام کہی ہے کہ میں ہندوستانی ہونے کے ناتے کیا کر سکتا ہوں میں نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع تھی میرا خیال ہے پہلے کھانا کھا لیا جائے میرا خیال ہے پہلے کھانا کھا لیا جائے ایس پی نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سپائی کو دیکھ کے کہا جس کے ہاتھ میں کھانے کے سمان سے لدی پھدی تھا لی تھی بس یہی رکھ تو ایس پی آزو خود میرے سامنے سے میز پر رکھی فائلیں اور دفتری سامان ایک طرف رکھنے لگا ارے سر آپ زہمت نہ کریں اور نہیں ہے اجید یہ بہت خاص مہمان ہے سپاہی نے میرے سامنے تھال رکھتی مجھے بھوک کہاں تھی جو ضرورت تھی وہ دوسرے پوری ہو گئی کہیے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے اجید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ میری پذیرائی سے نہ خوش نظر آ رہا تھا اس کے کھچاؤ کا سبب واضح تھا وہ مجھے انگریزوں کا گماشتہ سمجھتا تھا اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ وہ قرانتی کاروں کے ازہد قریب تھا یا قرانتی کار تھا بابر صاحب پہلے آپ کھانا کھائیں مجھے مزید شرمندہ نہ کریں ایس پی بولا مزید کی حاجت نہیں ورنہ بھوک کے ہاتھ کون بان سکتا میرے لہجے میں خود بہ خود اکتاہٹ ابر آئی تھی اس وقت تنہائی سے بڑھ کر میرا چارہگر کوئی نہ تھا ایس پی اپنے ہی شوق میں مبتلا تھا میں آپ کے فولادی ایس صاحب کا قائل ہو گیا ہوں بابر صاحب پانچ دن کا بھوکا آدمی ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑتا جبکہ آپ نے دودھ بھی انتہائی مطانع سے نوش فرمایا ہے لیکن جسم کے تقاضے تو بہرحال موجود رہتے ہیں ایس پی کی آواز جذبات سے بوجھل ہو گئی میرے تقاضے میں جانتا ہوں آپ کہیے جو کہنا ہے میرے تقاضے میں جانتا ہوں آپ کہیے جو کہنا ہے میں نے بزاری سے کہا میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھوں اور یہاں سے کسی بیابانک کی سیدھ میں دوڑتا چلا جاؤں ٹھیک ہے بابر صاحب اگر آپ ہمارا کھانا پسند نہیں کر رہے تو آپ سے مدد طلب کرنے کا ہمیں بھی کوئی حق نہیں ایس پی کا لہجہ خلوص سے چمکنے لگا مقدر کا لکھا بھی تقدیر ہی بڑھتی ہے کل تک انہی لوگوں نے جانوروں کی طرح کوٹھی میں مجھے ٹھوس رکھا تھا اور آج پلکوں پر بٹھا رہے تھے میں نے بھی مقدر کا لکھا سمجھ کے دو چار لکمیں زہر مار کر لی اور ہموش ہو گیا ایس پی کچھ تیر مجھے بغور دیکھتا رہا پھر بولا بابر صاحب اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آپ اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آپ دل سرکار کے خاص آدمی ہیں آپ کے لئے وائس سرائے کا ذاتی رکا آیا ہے جبکہ دیگر شواہد بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ انگریزوں سے انتائی قریب ہیں ایس پی صاحب باروٹیا کی بھی یہ شدید غلط فہمی تھی اور آپ کی بھی ہے چند اتفاقات سے آپ نے افسانوی تانہ بانہ بل لیا ہے باروٹیا کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے غلط فہمی کو غلط فہمی میں سمجھا تھا تب ہی مارا گیا ایس پی نے مسکر آتے ہوئے کہا لیکن بابر صاحب ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے بس ایک ہندوستانی کی ناتے آپ سے درخواست ہیں یہاں پر منصر ہے کہ اسے قبول کر لیں یا عرد کر دیں مجھے انگریزوں کا گماشتہ کہلوائے جانے سے انتائی نفرت ہے گالی مت دیں ایس پی صاحب اچانک مجھے تیشہ گیا تھا میں مذت خواہ ہوں بابر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ آپ کے گوشت گزار ضرور کروں مجھے خاموش دیکھے وہ گویا رہا بابر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باروٹیا نے لندن سے بمبئی جاتے مسافر جہاز سے ایک سو دس انگریزوں کو اغوا کر کے دیرہ دل کی بندرگاہ پر اتار لیا تھا اور وہ انتہائی کامیابی سے مقبیوں کو دیرہ دل سے گر کے جنگل تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا دلی کی سرکار کو ہماری ریاست سے سب سے بڑی شکایت یہ ہوئی کہ آخر باروٹیا نے ریاست کی نظروں میں آئے بغیر اڑھائی سو میل کا یہ فاصلہ کس طرح کیا جبکہ کم و بیش ڈیرہ سو چھکڑوں کا کافلہ ہوگا حالانکہ حقیقتاً ایسا ہی ہوا تھا ریاست کو بلکل علم نہ تھا کیونکہ اس راستے پر چھکڑوں کے کافلے معمول کی بات ہیں جنگل سے بندرگاہ تک لکڑی ناریل اناچڑی بوٹیاں وغیرہ انہی چھکڑوں کے ذریعے لائی جاتی ہیں باروٹیا جس کافلے میں مگمیوں کو لات کے لے گیا تھا وہ بندرگاہ پر شیشم کی لکڑی دھوکے واپس ساسنگیر کی طرف جا رہا تھا جبکہ ڈاکوں سے بچاؤ کے لیے چند اجرتی گھر سوار ان چھکڑوں کے ساتھ ہمیشہ چلتے ہیں جنہیں مقامی لوگ بندکچے کہتے ہیں بندکچوں کو اجرت بھی وہی دیتا ہے جس کا مال چھکڑوں پر لدہ ہوتا ہے نہازہ بابر صاحب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باروٹیا کے لیے وہ چھکڑے استعمال کرنا کتنا آسان تھا ہمیں تو اس سانیہ کی خبر تیسرے دن ہوئی جب دلی سے تار آیا بحری جہاز کو بچا کچا عملہ بلا توقف بمبئی لے پہنچا تھا ہمیں فیل فور اطلاع مل جاتی تو ہم باروٹیا کو راستے میں جا لیتے تھا ہم اس کے تاقب میں گر کے جنگل میں گھسنا ہوتکشی تھی گر جنگل کا چپا چپا باروٹیا کا تابع دارہ اس کا مخبر ہے بہرحال ریاست نے مغویوں کی بازیابی کے لئے اپنی بھرپور کوششوں کا آغاز کر دیا لیکن دلی حکومت نے اپنے تاثرات سے مسلسل یہی پیغام دیا کہ یہ سانیہ ریاستی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے اور ریاست کو مختلف سفارتی اندازے میں دھمگانا شروع کر دے لیکن اس کے برعکس ریاست نے اپنی فوج کو جنگل میں کارروائی کا حکم دے دیا بابر صاحب یہ ہوتکشی تھی لیکن ہم نے باروٹیا سے باتشیت کا راستہ بھی کھلا رکھا باروٹیا کے دو بڑے مطالبے تھے ایک یہ تھا کہ باروٹیا کا بیٹا اس کی سابق بیوی حوالے کی جائے جبکہ دوسرے مطالبے کے مطابق گر جنگل اور اس کے گد و نمہ کے علاقے کو اس کی ملکیت تسلیم کرتے ہوئے ریاست دست بردار ہو جائے اور جلوں میں قید اس کے تمام ساتھیوں کو رہا کیا جائے پہلا مطالبہ انگریزوں سے مطالق تھا جبکہ دوسرا ریاست سے انگریزوں نے بیٹا اس کے حوالے کرنے کی عامی بھلی تام ان کا قانون باروٹیا کی سابقہ بیوی کی جبری اس سفردگی پر مجبور نہیں کر سکتا تھا جس سے انہوں نے کلی معذوری ظاہر کر دی اور ساتھ ہی ریاست پر دباؤ دیا کہ باروٹیا کا مطالبہ فوری طور پر تسلیم کرتے ہوئے گرکہ جنگل اسے دے دیا جائے قیدی رہا کر دیے جائے ادھر ہان جی نے باروٹیا کو مطالبہ اور انگریزوں کا دباؤ دونوں مسترد کر دی ہماری سپاہ جنگل کا گہراو کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ مقبروں نے باروٹیا کے ہندوستانی مقوی کے ہاتھوں قتل ہونے کی اطلاع دی اسے قبر بابر صاحب آپ کے فرار ہونے کی اطلاع بھی ہمیں مل چکی تھی اس کے بعد انسپیکٹر عجید نے انتہائی اہم کردار ادا کیا چونکہ باروٹیا کے گروہ میں ہمارے مقبر برائے راست انسپیکٹر عجید کی ماں تحتی میں تھے اور یہ ہمارے بہت ذہین و قابل آفیسر بھی ہیں اس لئے محکمہ نے اس لئے محکمہ نے باروٹیا کی موت سے فوائد حاصل کرنے کی ذمہ دارے انسپیکٹر عجید کو سونپ دی اس پی دم برنے کے لئے لمحہ باروکہ میں نے دیکھا اس لمحے عجید کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا تھا اور بہرحال آپ کو چھلیا کے ٹھکانے پر دیکھا گیا آپ کو بحفاظت دلوار لانے کے لئے سپاہی بھیجے گئے تو وہاں مظاہر آپ کو ایک قتل میں ملوث پایا گیا قانونی تقاضے کے تحت آپ کو گرفتار کرنا مجبوری تھی میں نے عجید کی طرف دیکھا اس کا چہرہ سیاہ پڑھ رہا تھا اس نے انتجا یہ نظروں سے مجھے دیکھا کوئی عجید سرکاری طور پر میری گرفتاری سے انکاری تھا ہے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ عجید کے مقاصد کچھ اور تھے بہرحال میں ہموشی رہا اس دورانی کندھو ناک حبر نے ریاست کی چولیں ہلا دیں مشتل گروہ کے ہاتھوں سو سے زائد انگریزوں کی حلاقت بہت بڑا واقعہ تھی تاہم انسپیکٹر عجید اس اطلاع کے پس پردہ مقاصد کھوجنے میں کامیاب ہو گئے یہ فا باروٹیا کے دست راست گلامی نے جھیل میں پتھر پھینک کے ردیمل جانے کے لئے پھلائی تھی میں احتسار سے یہ بتانا چاہتا ہوں باور سا کہ انسپیکٹر عجید نے روز و شب کی دوڑ دھوپ سے اس پہجیدہ مسئلے کو سلچا لیا کسیر ذرہ توان اسلے اور باروٹیا کے بیٹے کے عوض انگریز قیادی کو رہا کروا لیا گیا تاہم ایک مطالبہ ہم بے پناہ کوششوں کے باوجود تحال پورا نہیں کر سکے جس کی زمانت کے طور پر ریاست کے دس آہم پولیس آفیسر گلامی کی حوالے کیے گئے ہیں گلامی نے آپ کے بٹھل نامی ساتھی کو زندہ یا مردہ مانگا ہے لیکن اس کے لئے آپ چندہ فکر نہ کریں آپ کے ساتھی کو ان کے حوالے کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ معاملہ ہم کسی نہ کسی طور پر سلچا لیں گے کیونکہ گلامی مقامی پولیس آفیسروں کو بہرحال گزند نہیں پہنچائے گا بٹھل کے تذکرے پر میرے ریڈ کی ہڈی میں سنسناٹ دوڑ گئی بٹھل کے گت منڈلاتے شدید خطرات مان میرے سامنے واہو گئے ایسا فاش جھوٹ بولا تھا یہ یقین ان اب تک بٹھل کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے اس کا دلاسہ تفل تسلی کے سوا کچھ نہ تھا لیکن میں ایسا ہم کیسے ہو گیا کہ تفل تسلییں دی جائیں بٹھل کے تصور نے میرا سویا واد دماغ چنچھوڑ جگایا تھا وائسرہ کہ میرے لئے سفارشی رکا ہے رہت انجیز تھا یہ لوازمات اخلاق اور یہ خاطرداری اس سے بڑھ کے حیرت انجیز تھی بٹھل اور میرے دیگر ساتھی کہاں ہیں میرے زبان سے خود بخود پھنکتا واہ سوال نکلا بابر صاحب یقین جانئے کہ ہم تحال انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں انہیں زمین نگل گئی آسمان نے اچک لیا کچھ قبر نہیں لیکن ہمیں اس سے بڑھ کے مسئلہ درپیش ہے اگر آپ وہ مسئلہ حل کروا دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھی جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیں جب بھی ملیں گے بخیر آفیت آپ تک بہن جائیں گے تاہم میں یہ وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ریاست ہی میں موجود ہیں باہر نہیں نکل سکتے میں نے غور سے دیکھا تو ایس پی کے چہرے سے مکرو نکاب کی زکتہ دکھائی دیا اس نے کسی مجبوری کے تحت اقرار نہیں کیا تاہم اس نے مجھے باور کرا دیا تھا کہ بٹھل زورہ جمرو اس کے پاس زیر ہی راست ہے انکار کی صورت میں ہمیشہ کے لیے لا پتہ کیے جا سکتے ہیں جمرو کے خیال سے میرا ذہن پھر بھٹکنے لگا تھا بٹھل کے ساتھ کون کون غائب ہیں میں نے تسلیخ خاطر کو پوچھا اور دل میں ہزار دعائیں پڑھنے لگا کہ یہ جمرو سے مطالق کوئی اچھی خبر سنائے ایک انگریز خاتون ہے جبکہ بٹھلز میں تین افراد اور ہیں وہ تینوں آپس میں ساتھی بتائے جاتے ہیں میری سولی چڑی سانسیں گویا پھر سے سینے میں لوٹ آئیں گویا چلیا نے غلط بیانی کی تھی مگر کیوں اس کے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا آپ مجھ سے کیا جاتے ہیں آپ میرے پاس اس کی پوری بات توجہ سے سننے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا آپ بہت اقل مند اور معاملہ فہم انسان ہیں بابر صاحب ایس پی نے مسکرا کے میری طرف دیکھا میرا خون کھول رہا تھا کہ چاکو سے یہ مسکراہت ہمیشہ کے لیے اس کے چیرے پر ثبت کر دیتا اس تمام کسیے کی براہ راست نگرانی کے لیے دلی سے دنگریز آفیسر بھیجے گئے ہیں مسٹر فرنکلین اور ان کے دستے راست لیکن ہمارے بدقسمت ہی سے مسٹر فرنکلین اور ان کا دستے راست موٹر کے حاصل میں جان کبھا بیٹھے یہ حاصل گر جنگل جاتے ہوئے پیش آیا جس پر دلی کی حکومت کافی برف رکھتا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سینکھڑوں افراد صحیح سلامت پہنچا دی ونہ کہاں موٹر حاصل میں ہلاک ہونے والے دو افراد کلے بیٹھے میں نے بطور حاصل آجید کی طرف دیکھا وہ درزیدہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا گویا آجید نے یہ سب بالای بالا کیا تھا مگر کیوں یہ اندازہ میں نہیں لگا سکا تھا حکومت ہندوستان نے بطور سزا کارٹی آوار تاجیروں کے لیے پورے ہندوستان کے دروازے بند کرنے کا فیصلہ کی جبکہ ہماری ریاست تمام کارٹی آوار سے تجارت میں کئی قدم آگے ہیں بابر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ وائس رائے تک اپنا کیا وائس رائے تک اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اسے مجبور کریں کہ اس طرح ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے میں اور وائس رائے تک اثر و رسوخ اس گھنبی تناو کی قیفیت میں بھی میرا کہہ کہہ مارنے کو دل چاہا جی آ بابر صاحب وائس رائے کی ذاتی مہر لگا وہ آپ کے لئے سفارش رکھا ہے مانو جی یاد ہے کہ لیونارڈ مجھے بتایا تھا کہ وہ وائس رائے کے مطمدے خاص کا رتبہ رکھتا ہے اوہ میرے ساتھ ایک انگریس اور تھا اوہ میرے ساتھ ایک انگریس ہاں ہاں سر لیونارڈ نام تھا ان کا وہ بھی دلی پہنچ چکے ہیں تمام مغمیوں کی منزل گوکے بمبئی تھا مگر انہیں سرکار کی امام پر دلی پہنچایا گیا ہے تو گئے آپ نے لیونارڈ کو میرا اثر و رسوخ کردانہ ہے لیونارڈ کا ایک تار آپ کے نام بھی ہے ایس پی نے اپنے سامنے رکھا کاغذ میری طرح بڑھا دیا اس نے لکھا تھا میرے پیارے دوست بابر تمہارے ساتھ گزرے چند دن سرمایہ حیات ہے میری آئندہ زندگی کا ہر پل تمہارا وہ ویت کردہ ہوکا میں اب آفیت اپنی منزل پہنچ گیا ہوں میں نے وائس رائے سے مطلق تم سے ایک تذکرہ کیا تھا وہ دھورا تھا بابر وائس رائے ہندوستان میرے انتہائی قریبی رشتے دار بھی ہیں میرا احوال سن کے تم سے ملنے کے مجھتاک ہیں تم بھی فکر ہو جلد ملاقات ہوگی جس کا احتمام میری ذمہ داری ہے تمہارا احسان مند لیونارڈ تار پڑ کے واقعی وائس رائے تک میری پہنچ کا بہت بھی اندازہ ہو رہا تھا اب وہ اس سے کٹ خجتی بیکار تھی ٹھیک ہے میں لیونارڈ سے بات کروں گا میں نے بے دلی سے کہا بابر صاحب صرف بات نہیں بلکہ پوری تندہی سے آپ کو ہمارا کام کرنا ہوگا ایس پی نے کچھ توقف دے کے معنی خیزی سے کہا ہم آپ کے ساتھیوں کی تلاش کا کام پوری تندہی سے کریں گے لیکن یہ آپ نہیں کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنے ہمراہیوں کے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا بابر صاحب اب تنے تنہاں ہیں یہاں ریاست کی پوری مشنری پوری تندہی سے انہیں تلاش کر رہی ہے آپ بیکار وقت کا زیا کیوں کریں گے لیکن میں ان کے بغیر یہاں سے نہیں چاہوں گا میں نے حتمی اور دو ٹوک لہچے میں کہا ایس پی کچھ دیر ساکت مجھے دیکھا کیا پھر کسی نتیجے پر پہنچ کے گویا ہوا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی ہماری حراست میں ہیں تو میں وضاحت کرنا چاہوں گا بابر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے تا ہم یہ یقینی ہے کہ وہ نہ صرف ریاست سے بلکہ گر کے گدو نوا سے بہر نہیں نکلے ہیں مجھے اطراف ہے میں نے آپ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ حراست میں ہیں تا ہم وہ تحال پورا سرار انداز میں غائب ہیں ٹھیک ہے ان کی تلاش کے بعد ہی میں آگے کا کچھ سوچ سکتا ہوں وہ نہ میری جان ہتیلی پر ایس پی صاحب میں نے گرا کر کہا ایس پی بیت کائیاں چلاک تھا وہ پینترے بدلنے پر مکمل قدرت رکھتا تھا جیسے آپ کی مرضی ہم بھی تلاش کر رہے ہیں ابھی کی چیئے لیکن بیتھل کو بہر سورت یہاں چھوڑ کے جانا ہوگا تا وقت ہے کہ ہمارا کام نہ ہو جائے آپ جا سکتے ہیں بابر صاحب لیکن خیال رہے کہ آپ اپنی جائے کیام سے آگاہ رکھیں گے فی الحال میری کوئی جائے کیام نہیں آپ کے حیر مقدم کے لیے آیا ہوا وہ کیا نام اس گنڈے کا ایس پی نے استفوامیاں انداز سے اجید کو دیکھا اوہ سر چلیا ہاں چلیا چلیا وہ آپ کے لیے اتاولہ ہو رہا ہے چکر پر چکر لگا رہا ہے انسپیکٹر اجید چلیا کو بابر صاحب کی رہائے کے متعلق اطلاع دی دی تھی جی سر ملکل وہ تو صبح سے دروازے سے لگا بیٹھا ہے اور ہاں میسٹر بابر ایک اورہ ہم اطلاع آپ کو دینا میں بھول گیا حالانکہ خاصی اہم بات ہے میرا دماغ آج کل غیر حاضر رہنے لگا ہے جی کہیں ایس پی صاحب مجھے شدید بیچینی محسوس ہونے لگی نہ جانے یہ شب دباز ایس پی اب کون سا پینترہ بدلے گا بھوا اسبطال پہنچ کے پورے ایک دن زندہ رہا اس نے وکیل اور خاتے دار اسبطال ہی میں بلوا لیے تھے اس نے بدمزگی سے اس نے بدمزگی سے گویا کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے کھا بھوا مہاجن مجرد زندگی گزارا تھا ویسے بھی اس کا کوئی اتنا قریبی عزیز نہیں تھا جو وارث بنتا ویسے بھی اس کا کوئی اتنا قریبی عزیز نہیں تھا جو وارث بنتا تاہم مسٹر بابر بھوا مہاجن اپنی تمام جائدات معلومت آنکتی وغیرہ سب تمہارے سپورت کر گیا ہے وسیعت میں اس نے لکھایا کہ تم بہتر جانتے ہو کہ اس کا مال کس کے سپورت کرنا ہے ایس پی نے منو وزنی گولا میرے سر پر دے مارا تھا بھوا نے جان دے کے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ اشتیال تھا یا جنون یا کمائیگی کا احساس میرے اندر دیکھتا وہ آتش فشاں ایک دم پھٹ پڑا کیا اوقات ہے اس کی وہ کیا سمجھتا ہوت کو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا اس کی جائدات پر ایک بھوا کیا میں اس جیسے ہزار خرید سکتا ہوں نہ جانے وہ طوفان کہاں سے امڑ آیا تھا میں نے شولے کی طرح لپک کے کیس پی کا گریبان پکڑ لیا میری اس اچانک حرکت سے وہاں تھر تھری مچ گئی ایک طرف سے اجید مجھ پر آ رہا تو دوسری طرف سے وہاں کھڑے سپاہیوں نے مجھے دبوچ لیا میں تھوکتا ہوں بھوا کی دولت پر اور وہ بھی تھوک دے گی میں حالت جنون میں چلا رہا تھا کیس پی کے جملے سے مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا اس نے کہا کون تھوک دے گی بابر صاحب اس نے مجھ سے متواتری سوال کیا مگر پھر مجھ سے کچھ بولا نہ گیا بلکہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے سر بزار اس کا آنچل کھینچ لیا ہو آخر وہ مجھے پیار محبت سے سمجھاتے بچھاتے باہر دروازے تک لیا ہے وہاں چلیا مجھے دیکھ کے اب عدیدہ ہو گیا اور بھڑک کے لے پڑ گیا دھیارہ اور لنگو اس کے ہمراہ تھے چند صورتیں بھی اس کے ہمراہ تھیں اس نے جدہ ہوتی گلاب کی لڑیاں میرے گلے میں ڈال دیں دھیارہ کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹکرا تھا چلیا نے لہکتے ہوئے ٹکرے پر چڑا چمکدار کاغذ پھار ڈالا اور لڈو نکال کے میرے موں میں ٹھوس دیا اور دھیارہ کو گویا وہ ٹکرا وہیں انڈیلنے کا اشارہ کر دیا میں اپنی حال میں ساکت کھڑا تھا کھڑا ہی رہا چلیا نے اپنے پیچھے کھڑے ایک لمبے تڑنگے جوان کو بازو سے پکڑ کے آگے کر دیا سوامی جی سوامی جی اے اپنا رگو ہے ایک دم رگو بوری والا ادھر دلوار کی چوکی پر اس حرامی کو بٹھانے کا ہے رگو بوری والا نام جانا پہچانا سناوا لگا مان مجھے لکشمی یاد آگئی وہ اسی رگو بوری والا کا چاکو اپنے قدموں میں دیکھنی کی خواہش من تھی میری نظر بسکتا اس طرف اٹھی لمبا سفید کرتا کالا پجاما گلے پر لپٹاوا پیلا زرد رومال کانوں میں ننی ننی سی بالیاں گندی مگر اجلی رنگت بغیر تیل کے سیدھے کنگائے ہوئے بال سورہ دوروں سے بھری ہوئی ویشی آنکھیں چوڑا چکور چہرہ بالوں کے چجے میں چپتی ہوئی بیشانی اس کی کاٹھی لمبی چوڑی اور کسرتی تھی اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے کہا ابھی استاد تو تمہارا ام مالہ جبتا ہے اور میں استاد کہا اس کی آواز نہ بھاری تھی اور نہ ہرکی بلکہ متناسب تھی اور لہجہ ساف سترا مجھے وہ پہلی نظر میں اچھا لگا اس کے اندر ایک غیر مرئی چیز ایسی تھی جو خواہ مہا اور بلاوجہ اچھی لگتی ہے چلیہ بھائی ہیں ہی اس کابل کے ان کے نام کی مالہ جبی جائے میں نے پھنسے پھنسے لہجے میں کہا اور وہ میں کہاں تھا وہ تو ایک زندہ درگور لاش تھی چلیہ اپنے ساتھ اچھا خاصا حجوم اٹھا لیا تھا یہ دروازہ تمہارے باپ کا نہیں ہٹو یہاں سے حساب آنے کا ہے ایک توندل سپائی بیعت گھوماتے نہ جانے کہاں سے آندھم کا ایک آئے کو استاد استاد لگانے کا تیری ماں کا سالے اڈے پر کون جانے کا گدی پر ہاتھ چھوڑ دیا ابھی یہ پریسان دکھنے کا استاد رگو نے چھلیہ کو خاتر میں نالاتے ہوئے دھیمے سے کہا ابھی اپنا توبڑا بند کر سوامی جی کا سارا پریسانی ادھر اڈے پر ہتم ہونے کا ہے ابھی چل اس کے بعد رگو کے آدمیوں نے نانا کرنے کے باوجود مجھے ہاتھوں پر اٹھا ریا دھیارہ اور لنگو بھی پیش پیش تھے میں نے کردن گما کے دیکھا آجید برامدے میں کھڑا مجھے گھو رہا تھا چلیا کہ سربراہی میں جلوس مجھے کندو پر اٹھائے چل پڑا وٹر ٹھول اور کھلوار کرتے ہوئے نارے لگاتے سڑک پر آگئے رہ گر اشتیاق اور خوف کا امیزہ آنکھوں میں سجائے ہمیں رک رک کے دیکھتے کچھ فورا نہیں اپنی راہ لیتے کچھ اس وقت تک وہیں کھڑے اس جلوس کو دیکھتے رہتے جب تک نظروں سے اوچھل نہ ہو جاتا جلوس سے الگ تھلگ اور غیر محسوس طریقے سے ساتھ چلنے والے دوسادہ لباس والے میری نظروں سے اوچھل نہ تھے میرا دل چاہا کے چلیا سے چیخ کے کہوں بند کرے یہ تماشا گری اور دفع ہو جائے مجھے تنہا چھوڑ کے مگر لفظ تو ہمیشہ میری دسترس سے دور ہی رہے تھے سو خاموش رہا کئی سڑکی اور گلیاں بور کر کے گلیارے اور بہت سے لوگ منتظر ملے ایک آواز میرے کانوں تک بھی پہنچی تھی کہ چلیا کا استاد آیا ہے پھر تو جیسے جادو کی چڑی گلیارے میں گھومی اور آخری سرے تک مکانوں میں پھریری سی دوڑ گئی تھی دریچے کل گئے اور مرد باہر نکل آئے بعض دوڑے چلے آئے اور مٹھی بار سکھے میری اور اچھال کے ہم جلوس ہو جاتے یہ رگو اور چلیا سے لوگوں کی بے پائیں الفت ہی جس کا اظہار وہ مجھ پر کھلے بندوں کر رہے تھے بلاہر ایک پھارٹک نمہ دروازے پر جلوس ٹائر گیا پھارٹک ہول دیا گیا تھا یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا کہ ہر علاقے میں ایک نیک ضرور ہوتا ہے جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے بہت سو کے دل تیز ہو جاتے ہیں اور بہت سو کے دل مدم پڑ جاتے ہیں غیر مطلقہ افراد دروازے پر ہی روکتی ہے گئی خصوصی حکم چلیا یا رگو نے دیا ہوگا ورنہ ریت کے خلاف تھا مجھے این چوکی کے سامنے اتارا گیا مجھے تھوٹکتا دیکھ کے چلیا اچھالتا وہ آگے آیا ہاں جھوڑ کے بولا ابھی تیرے آگے کسی کا مجال تھا سوامی جی پر ابھی ادھر جمانے کا استاد آنے کا ہے چلی ہے کہ اس جملے نے مجھے برف کر دیا میں نے بیتابی سے مڑ کے اس کے گربان پکڑنا چاہا مگر اس سے پہلے بھادو کی گھٹاؤں کی طرح گرجتا اور شیر کی طرح دھارتا وہ مجھ برا پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بٹھل تھا ایسی ویران آکے کہ موت بھی دہل جائے ایسا اجاڑ شہرہ کے شہر خموشہ آہو بکا کرے ایسی ورافتگی کے بجلیا کوندھنا بھول جائیں مجھ پر تو گویا شادی مرکہ لرزہ تاری ہو گیا تھا کیسی ناومیدی کے وقت چلایا تھا میشہ کی طرح اس نے پوری قوت سے میرا موت اپڑایا کہ تماشے کے زور سے خود جھوم گیا بڑا ظالم حیرے بٹھل نے جھومتے ہوئے الٹا ہاتھ چھوڑ دیا گال اندر سے پڑ گیا تھا پھر تو بٹھل پر جنون تاری ہو گیا تھپڑ لاتے گوسے جو اس کے دل میں آیا وہ اس نے چلایا چلیا رگو اور دیگر گھرہ ڈالے کھڑے تھے سب کو سام سنگیا تھا زورہ جمرو بھی اپنی جگہ سے نکل آئے تھے ان کی آنکھوں سے مسلہ دار بارش پرس رہی تھی اسے دیکھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا تھا میں لڑ کھڑا کے گر پڑا بٹھل نے گریبان سے پکڑ کے اٹھایا وہ تنکے کھڑا تھا بھلا دیمک زیادہ پیڑ بھی اکڑتے ہیں آنسو ٹکاتی آنکھوں سے اس نے مجھے گھورا بولا تیرے بغیر مرنے کے نہیں تیرے مونگ دلنے کو زندہ ہیں اس کی آنکھیں اتنی صفاق نہیں تھی جتنا وہ خود تھا گوشوں میں نمی کے کفل بڑے صاف دیکھ رہے تھے پھر اس نے چھپٹ کے مجھے بھینچ لیا سارے بند ٹوٹ گئے سبھی کچھ بے گئے میری ہچکیاں بندگی زورہ اور جمرو بھی دائیں بائیں سے آکے چمٹ گئے پھر تو یوں لگا جیسے اڈے کے درو دیوار بھی سسکیاں بھر رہے ہوئے اور پھر بٹھل دیوانہ بار کہہ کرے لگانے لگا اس نے مجھے ہاتھوں میں بھر کے دیوانہ بار چومنا شروع کر دیا ہاتھ گھماں کھماں کے کلوں پر چھٹکیاں بھرنے لگا پھر یہ کا اثر بھی مسکرانے لگے برسات میں نکری نکری کھلی کھلی کچھی اور چمکیلی دھوب نکلائی تھی یہ کیا بھوت بن گیا رہے چلیا او چل چلیا بیٹھل نے انگلی سے میری تھوڑی اٹھاتے ہوئے کا حکم بول استاد چلیا صدقے باری ہو کے بولا تیرے پاس کال پڑ گیا کیا نکٹو ہی لا بٹھا ہے کیا انہیں دکھائی پڑتا اب ادھر رگو کا کانٹا ہے استاد آنکھوں میں بٹن ٹکے ہیں تو بولو لارلہ ہے رہے چلیا اپنا لارلہ راجہ بیٹھل کے موہ سے پیاسی اور ترسی ہوئی آواز نکلی تھی ابھی ایسا کیسا ہونے کا استاد ابھی اگدم کورا لٹھا لفافے میں بند رکھنے کا بھی سوامی جو کو استاد پھارک کرنے کا ہے تو چلیا کا سیوہ سرو ہونے کا استاد چلیا کے شارع پر ایک نے کونے میں دھرے ہاکی لفافوں میں سے ایک اٹھا کے بڑھا دیا چلیا نے وہ چھپٹ کے مجھے پیش کر دیا میں گسل کر کے اور چلیا کا دیاوا بوسکی کا کرتہ پجاما پہن کے بار آیا تو بیٹھل چوکی پر جمع بیٹھا ہکا گڑ گڑا رہا تھا زورہ چلیا اور جمرو اس کے ساتھ جڑے بیٹھے تھے اس کے علاوہ اڈے میں صرف چنیندہ افرادی موجود تھے دروازہ سختی سے بند تھا شور مچاتے بیچتر افراد کو باہر دکیل دیا گیا تھا چلیا کس فیل کی وجہ سمجھ آتی تھی اس نے بیٹھل زورہ اور جمرو کو یہاں چھپا رکھا تھا ایکنان اڈے میں انتہائی بروز سے ہی کے آدمی موجود تھے مجھے دے کہ زورہ اور جمرو ایک بار پھر بیتابی سے میری طرف اٹھائے اور بغل گیر ہو گئے بیٹھل میری موجودی سے لا تعلق بیٹھا چلیا سے ٹھٹھول کر رہا تھا اس کے شکستہ حال چہرے پر زندگی کی کچھ رمک پریریان لیتی صاحب دکھائی دی رہی تھی دھیارہ اور لنگو حل بل کے بیٹھل کے پاؤں گھٹ رہے تھے تیرے پیچھے استاد تو گیا لاڑلے آپ کیا ٹھٹھے اڑا رہا ہے جمرو نے میرا پیٹ گزاتے ہوئے کہا وہ خود بھی کھلا جا رہا تھا ماں قسم لاڑلے اکھا زندگی میں کبھی ایسا کمتائی نہیں پڑا ابھی کال تک مرے کا خبر تھا ابھی سالہ ایک دم چاند کا معافق تم ہمارے سامنے چمک رہا ہے ایک دم سپنا ہے لاڑلے ایک دم سپنا زورہ نے بقاعدہ آنکھیں پٹ پٹائیں اپنی انگلیاں دانتوں میں چبائیں تو نے کل کا تماشا نہیں دیکھا لاڑلے جمرو نے میرا شوق ابھارتے ہوئے کابٹل نے تو میری طرف نہ دیکھنے کی قسم کھالی تھی گویا صدا کی طرح بے پروائی کی چادر روڑے بیٹھا تھا کیسا تماشا چلیا سے کالی پہلی ملاقات ہوئی تھی چلیا نے استاد کو بھی تمہارے بارے میں بتایا کہ تم زندہ ہو تو یقین چلیا نے استاد کو بھی تمہارے بارے میں بتایا کہ تم زندہ ہو تو یقین کر لڑ لے استاد کو میں نے اپنی آنکھوں سے ناچتے ٹھمکے لگاتے دیکھا چلیا کو بچوں کی طرح ہاتھوں پر اٹھا کے استاد نے بڑی دیر تک پھرکنی دیا ابھی صبح تک بیٹھے بٹھے ہنس رہا تھا جمرو نے میرے کان میں سرگوشی کی ابھی تیری جان پہ چان سے مکر رہا ہے میں مسکرہ کے چھپ ہو رہا کیونکہ مجھ سے زیادہ اس کا واقف حال کوئی اور نہ تھا میں انہی کے بیچ جا بیٹھا چلیا بٹھل کو میری چاکوزنی کے کرش میں بڑھا چڑھا کے بتا رہا تھا بٹھل کلے بھر بھر کے دعا کشید کرنے میں مگن دکھائی دیتا تا وہ ہوں ہاں بقائدگی سے کر رہا تھا اب تک مایا نظر نہیں آئی تھی اطلاع کے باموجب اسے کے ساتھ ہونا تھا میں نے اس کے مطلق پوچھنا غیر مناسب سمجھا میرے اندر خوب خودود مچ ہوئی تھی میری تناہی زورہ اور جمرو بھی کچھ جانے کے بے چین تھے مگر یہ سب تنہائی کی دستیابی ہی پر منحصر تھا میں نے اپنی سرگزشت میں سے مولیو شفیق اور خورا کا تذکرہ حضب کر لیا تھا سینے سے باہر اُبلتے دل کو میں نے ہزار رسیوں میں جکڑ لیا تھا اور یہ کوئی کاری آسان نہیں تھا انہیں بمبئی پہنچا کے چھپ چھپاتے نکلا جا سکتا تھا ایس بی کے بقول ایس بی کے بقول ریاست کی حدود سے چڑھیا کا بچہ بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر نکل نہیں سکتا تھا مجھے کامل یقین تھا کہ عجید جیسا بد دماغ پولیس آفیسر جان فیشانی سے بیٹل کی تلاش میں مصرف ہوگا رگو بوری والا اور چلیا کا حسن انتظام ستائش افری تھا ورنہ کون سی پولیس تھے جو اڈے پانوں کے شبروز کے ایک ایک پل کی جانکاری نہ رکھتی ہو میری نگرانی پر معمول سادہ لباس والے باہر یقینی طور پر موجود تھے ان کے لئے یہ اچھمبے کی بات ہی ہوگی کہ جلوس کے لئے اڈے کے دروازے بند کر دیا گیا ورنہ اس وقت وہ بھی کسی گوشے میں دبکے کھڑے ہوتے ایک من چلا دوڑتا وہ آیا اور رگو کے کان سے چپک گیا اس کی بات سنکے رگو نے بٹل اور ہمیں اندر چل کے کھانے کی دعوتی جہاں دستر خان چون دیا گیا تھا بٹل کے اشارے پر ایک شوخے نے ہکا اٹھا لیا اندر ایک کشادہ کمرے میں چاندی بچھی تھی اس پر پیلے زرد ملول کا دستر خان رگو بوری والا نے شاید پورا دلوار یہاں لاکے رکھ دیا تھا کیا کیا الگم بلم بڑا بڑا تھا کانے کے بعد تھرے کی بوتلیں کھل گئیں میرے اعتراض پر خوب کہہ کہے امڑے بٹل نے رسم محفیل نبھائی تھی اس کے ہاتھ کا ایک پوہ چوسکیوں پر چوسکیوں کے باوجود کم نہ ہوتا تھا باقی سب کا باقی سب کا ہاتھ بھی کچا کچھ تھا سوائے رگو بوری والا کے وہ بوتل پر بوتل پانی کی طرح چڑھا رہا تھا اس کی آنکھوں میں چڑھتا نشہ کسی اور ہی ساخت کا تھا جلا جلا اور بچھا بچھا میں باہر آگیا میں یقین تھا کہ جمرو یا زورہ میں سے کوئی ایک میرے پیچھے ضرور آئے گا وہ دونوں ہی چلے آئے بیٹھل تو ایسے بیٹھ کیا تھا جیسے اب ساری زندگی یہی رہے گا بات بے بات کے تھٹھوں سے سین میں بھی مفرنا تھا میں نے زورہ اور جمرو کا اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دائیں طرف سیڑھیوں چڑھ گیا چھت پر کسی قسم کی تعمیر نہیں تھی بس دو ہاتھ کی چار دیواری کر کے چھوڑ دی گئی تھی اطراف کے مکانات زیادہ بلند تھے چھت کے وسط میں دور تک کہیں کندیلیں کہیں کمکمیں ٹیم ٹیم آ رہے تھے چھت کے وسط میں کھڑے ہو کے بھی گلیارہ ساف نظر آتا تھا ہواہ ٹھنڈی چل رہی تھی میں پاؤں پسار کے بیٹھ گیا چھت کے وسط میں کھڑے ہو کے بھی گلیارہ ساف نظر آتا تھا ہواہ ٹھنڈی چل رہی تھی میں پاؤں پسار کے بیٹھ گیا نیچے کے شروع سے چھت تمکتی میں حسوس ہو رہی تھی میں جمرو اور زورہ سے تفصیل سننے کے لئے بے چین تھا ادھر بھی کچھ کم بیتابی نہ تھی وہ لپکے چلے آئے تھے قسم سے چاند چھت پر اترایا جمرو ناشتاوہ میرے طرف آیا وہ خوشی سے تھرک رہا تھا زورا نے اسے دھکیلتے ہوئے ہنک لگائی ابھی چندہ وندہ کے بول پرانے ہو گئے ابھی راجہ اگدم ہیرو ہے زورا نے چھلانگ لگائی اور مجھ سے لپٹ کے لوٹ پوٹ ہونے لگا اوپے سے جمرو بھی آ پڑا پھر تو بہت دیر تا کدھما چھوکڑی مچی وہ مجھے گد گداتے رہے آنکھیں مل مل کے دیکھتے رہے حلق پھاڑ پھاڑ کے تھٹھول کرتے رہے آس پاس کئی دریچے واہ ہو گئے تھے چھتوں سے چھانکے پڑنے لگے لیکن یہاں تو مدھوشی کا عالم تاہر کافی دیر بعد جب پیوٹے پانی سے بھر گئے زورا میری پیشانی چم کے بولا تو اپن کے لئے مر کیا تھا لاد لے سالہ سپنا لگتا ہے تو جھے جیتا دے کے ابھی بھی بھروسہ نہیں پڑتا جمرو کی آواز گلگیر ہو گئی میری حالت بھی عجیب ہو رہی تھی سینہ پٹا جا رہا تھا میں نے لپک کے جمرو کو پھینچ لیا جمرو بھائی چلیہ نے مجھے آپ کے میری آواز رندھ گئی میں جملہ پورا نہ کر سکا چلیہ بولا تھا اسے غلطی لگی تھی وہ جمرو نہیں تھا جمرو نے مجھے اور زور سے بینچا اس کی آواز بھرا رہی تھی جمرو بھائی آپ کو دیکھنا نظروں کا دھوکہ لگتا ہے میری وجہ سے آپ لوگ مسیبت میں مبتلا ہیں جمرو نے ایک چڑکے سے لگ ہوتے ہوئے کہا اب اس سالہ بالشیت رازو کر دیتا ایسا نہ بولتا ہم تیرے کچھ نہیں لگتے وہ ایک دم غصے سے لال بھبوکا ہو گیا میں کیا جواب دیتا کیا شکش ہوئی کرتا میری بات بھلا انہیں کیسے سمجھ آتی یہ بھی ٹھیک ہی کہتے تھے میں ہموشی سے انہیں دیکھا کیا اب ان تیری وجہ سے مشکل میں نہیں ہے راجہ اکھا زندگی تیرے سے زیادہ کوئی نہیں مانگا اور تو ایسا بولتا ہے زورا نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا پھر اس نے چشمز زون میں ڈولتے ہوئے چاکو نکالا اور بائیں بازو ایک لکیر کھینچ تھی اس سے پہلے کہ میں اسے رکھتا وہ چاکو بائیں ہاتھ کی طرف لوٹا چکا تھا اور دائیں ہاتھ پر بھی لکیر کھنچ چکی تھی دری جو سے برتی ہوئی دنسوانی سسکی آواز زیادہ ربا سنائی دیتی تھی ابھی دوبارہ ایسا بولا تو خرونچہ دل پہ پڑے گا راجہ تانہ سننے کو زندہ نہیں رہے گا آپ ہوں اور انگلیوں سے خون ٹپا ٹپ چھت پر گرنے لگا چاکو تو وہ پہلے گرا چکا تھا پھر ناجانے مجھے کیا ہوا میں نے مجھل کے زورا کا گربان پکڑ لیا زورا بھائی کیا سمجھتے ہو آپ لوگ مجھے میں انسان نہیں ہوں میرے سینے میں دل نہیں ہے پتھر ہے آپ کے ایسا کرنے سے میں بہت خوش ہو گیا ہوں میری چاہتی فخر سے پھول گئے کہ ایسے ایسے میرے جان نسان ہے یہ سمجھتے ہیں نا آپ آپ لوگ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں مجھے بے پنا چاہتے ہیں میرے پسینے پر اپنا لہو نشاور کرنے کا حسنا رکھتے ہیں اس لئے کہ آپ کے سینے میں ایک دل ہے کبھی یہ بھی سوچ کے دیکھیں کہ میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ کی تکلیفت رکھ سکتا ہوں زورا بھائی میں بھی اتنا ہی انسان ہوں جتنے آپ ہے جتنے جمرو بھائی جتنا بٹھر میں نے سسکتے ہوئے زورا کا کربان بری طرح چنچوڑ ڈالا تھا اور آجا زورا کے ہونٹ بس لرزے تھے جمرو نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اس کی کپ کا پاہٹ میرے وجود میں اترنے لگی کبھی کبھی سے ایک کنکھناتی ہوئی نوخیز آواز آئی چاندی کے اجالے میں سب اڑوس پڑوس چھت کے منظر کو آنکھیں پھاڑے حیرہ سے دیکھ رہا تھا کڑکیوں کی آڑ سے تاکچوں میں آنکھ ٹکائے مڈیروں کے پیچھے دکے ہوئے مجالیا کے بغور دیکھیں پر بھی کوئی نظر آ جائے مہن سیڑیاں قدموں کی دھمک سے گونچنے لگی میں نے کبر آ کے دیکھا تو سب سے والے بٹھل چھت پر قدم رکھتا نظر آیا وہ اس کے پیچھے چھلیا رگور بہت سارے لوگ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تاکہ چھاکی کرنے والوں کی کارستانی تھی مرچ مسالے کے ساتھ اڑے کے دروازے تک چھت کا حوال پہنچنا ہی تھا ممکن تھا خبر میں ایک آدھ قتل بھی شامل ہو گیا زورہ کے بازوں سے کافی خون بیہ گیا تھا جمرو اور میری کمیز بھی سرہ دبو سے پٹ گئی تھی بٹھل کے لئے یہاں کی کارگزاری سمجھنا چندہ دشوار نہ تھا اس نے تو پہلے ہی نظر میں منظر پی لیا ہوگا وہ بھن بھناتا ہوا آیا ادھر نوٹنکی کا دھندہ کر لو بہت چلے گرے ایک نوشتہ دو بڑاتی بٹھل نے اردگے سے چھانکتے ہوں کو یقیناً تار لیا تھا مجھے یوں محسوس ہو جیسے کسی نے غسل کرتے ہوئے پردہ کھینچ لیا پورا اڈا چھت پر امڑایا تھا ابھی سب خیر ہے نا سوامی جی چھلیا نے حیران پریشان ہوتے ہوئے کام تینوں کے لباس خون آلود تھے یہ اندازہ کرنا ممکن نہیں تھا کہ صرف زورا ہی زخمی ہے ہاں سب حیریدہ چھلیا زورا نے میرے ملنے پر قسم اٹھائی تھی وہ پوری کی ہے میں نے بٹھل سے نظریں کسکاتے ہوئے بات بنائی وہ کھا جانا ولی نظروں سے مجھے گھورا تھا اس کی ماں کا یار ملا دکھتا ہے حرامی ٹھکانے سے پہنچ گئی تیری قسمیا باہر پھولوں کے ہار لیے بیٹھے ہیں نا وہ حرام کے جنے بٹھل نے بپرتے ہوئے زورا کے کندے پر ہاتھ مارا میں نے تو چھلیا رگو کے لیے بات بنائی تھی ورنہ وہ اس سے ہمارا مہمی جھگڑا گردان تھے لیکن بھرے میں بٹھل بھی آ گیا تھا تو بھی کندے پہ چڑ جا ادھر دم ہے دوچار کا اور بوجھ اٹھانے کا بیٹھل نے زورا کے بازو سے خون کا تیز رساؤ محسوس کر لیا تھا اور تُو نے مانے کی قسم اٹھا لیا سور نے آج ہی پیٹ میں کچھ ٹھونسا تھا کلیجے کو کچھ تو بنانے دیتا رہے بیٹھل نے بھیک وقت مچھے اور زورا کو مخاطب کیا تھا میری حرکت میں آنے سے پہلے جمرو زورا کی کمیز کینچ کر اتار چکا تھا چلیا ترے کھونٹے سے نہیں بن دے بیٹھل اب شریع کی اور پلٹ پڑا وہ غصے سے باولا ہو رہا تھا چلیا گڑ بڑا گیا بیٹھل کا اشارہ وہ کچھ تحیل سے سمجھا رگو فوراں چلا کے بولا بھڑو تمہاری میہ ناشی ہے کیا جاؤ اپنے بینے ٹھکانے سے لگو او لجو ادھر مرنے کا ہے اس تار لجو بکسہ لے جانے کا ہے جاتے ہوں میں سے کسی نے جواب دیا رگو کے چلانے پر سب ہڑ بڑا کے نیچے اتر گئے اس لمحے ایک پستا کا چھوٹی سی صندوقچی لیے دوڑتا چلایا اس کا جسم ٹھوس اور گھٹا ہوا تھا اس کی ناک چپٹی اور رنگہ طوے کی طرح سے آتی جبکہ سر پر زرد رنگ کا پھندنے والا رمال ابڑا ہوا تھا اڈوں میں جراحت کے لیے کوئی ایک آدھا ضرور مقصود ہوتا ہے بعض اوقات یہ جراحت زہم سینے کے ہنر میں بھی تاک ہوتے ہیں زہم کے معاملے میں آخری حد تک ڈاکٹر کے پاس ہی ہی ہسپتار جانے سے گریز کیا جاتا ہے زورہ نے ایک کمال صفائی سے چاکو چلایا تھا زخم کی دھار کندے کے قریب سے سیدھی کلائی تک چلی آئی تھی اس نے دانستہ زخم لگانے سے گریز کیا تھا جاتے جاتے چھلیے سے کہہ گیا تھا کہ ان کے بستر الگ الگ لگوانے ہیں ورنہ یہ سونے کے نہیں لجو اپنے فن میں تاک تھا زہم کا معنی کرتے ہی بولا ابھی چاکو کس نے چلایا اس کو چومنے کا ہے استاد ابھی تم پٹی کر دو بس شمرو بولا ایسا برابر لکیر پھٹا رکھ کے کھینچنے کا ہے نہ کم نہ جیادہ نہ اندر نہ باہر لجو کی آنکھوں میں ستائش تھی مقسم اسے کام کی شدبد خوب لگتی تھی صندوقچی میں رکھی شیشیاں اور ڈیبیاں سب انگریزی تھی میں حیران ہو رہا تھا لجو نے قائدے کے مطابق جرا سیم کش پانی سے جب زخم صاف کیا یہ گیا ہے ابھی سپائی کرنے کا ہے استاد اب ان کو کیڑے آج تک دکھائی نہیں دینے کا ابھی سپائی کرنے کا ہے استاد اب ان کو کیڑے آج تک دکھائی نہیں دینے کا ہے پر ڈاکٹر نے بولا کہ جکھم کھلنے کا ساتھ ہی چھوٹا چھوٹا کیڑا اس میں بھرنے کا ہے ابھی سب کیڑا مر گیا لجو نے اٹک اٹک کے وضاحت کی ڈاکٹر کے تذکرے سے معاملہ سمجھا کیا تھا لجو کے ہاتھ زبان کے برعکس خاصے تیز اور مہارہ سے چل رہے تھے اس نے لال دوائی کا پھویا بھر بھر کے ذہن پر رکھا پٹی باندے کے مرحلے پر زورانے پسو پیش سے کام لیا مگر میرے اور جمرو کے سرار پر اس نے پٹی لپٹوالی لال دوائی کے لگاتے ہی خونکار اصحاب مکمل رکھ چکا تھا میں نے لجو کو کچھ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالے تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی میرا ہاتھ مہیں اٹھا گیا لجو اور جمرو نے بے ایک وقت معاملہ فہمی کا مظہرہ کیا جمرو نے پیسوں کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا اور لجو نے لجاجہ سے آواز نکالی اپنا ٹھیکانہ رگو استاد کے ساتھی ایسے بڑیا جہم کی سیوہ کا نجرانہ ابھی اپنی طرح بنتا ہے شرمندہ نہ کرنے کا ہے استاد مجھے ندامت محسوس ہی بھلا آئی ہاں کہ نیرالے طور طریقے مجھ سے بہتر کون جا سکتا تھا جمرو کا ہاتھ بھی جب سے حالی ہی لوٹا مگر اس طرح چلیا پلٹ آیا اس نے لجو کی کمر پر لات چمائی کنجری کے اولاد خرام خور ادھر دہاڑی لگانے کا ہے ارے نینی چلیا استاد ہم بھی اسے کچھ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ نا لینے کے لیے ہماری منت سمائلت کر رہا تھا میں نے مدالت ضروری سمجھی تھی چلیا نے نقابل یقین انداز سے میری طرف دیکھا پھر جیسے بادل نخواستہ میرا بیان درست مان لیا سوامی جی ابھی استاد بڑی گرمی کھانے کا ہے آپ لوگوں کو بسر پر پہنچانے کا ہے ہم چلیا کے ساتھ اتر آئے بٹھل کسی خاص وجہ سے ہی ہمیں سونے پر مجبور کر رہا تھا شاید اس کا صبح دم یہاں سے کوش کا ارادہ تھا وہ جانتا تھا کہ میں زورہ اور جمرو سے پوری داستان سننے کے لئے اتاولہ ہو رہا ہوں اس خیال کاری میں رات آنکھوں میں کٹ جاتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی من مہنہ ہے ہاں چھہل چھبیلا وہ جا رہے ہائے پڑوس کے بائیں چوبارے کی نسوانی سرگوشیاں ساف سنائے دی رہی تھی ہم نیچے اتر آئے پیچھے مترنم پیچھے مترنم اور شوخ ساز دیرے سے مسکرائے تھے بٹھل سامنے اسے میں بھرا پھوکے مارا تھا پھوکے کی گڑگڑا ہٹ ضرور سے زیادہ تیز تھی اسے دیکھے خود بخود میرا مسکرانے کو چیچا اس نے بھی میری شکل پڑھ لی تھی مگر انجان بن گیا اور مو دوسری طرف پھیر لیا چھلیاں نے مجھے رکھو کے حوالے کیا اور وہ خود دہنی طرف زورہ جمرو کو لے کر بڑھ گیا دلان سے کمرو کی طرف جاتے ہوئے میں نے بٹھل کی آواز سنی وہ زورہ کو بولا رہا تھا بٹھل میں اب دم ہم کہاں آ رہا تھا بس ایک تصویر تھی شاکستہ حالی اور ویرانی کی رگو نشے میں سن سنایا ہوا چل رہا تھا وہ زینے کے نیچے سے نکل کے ایک تنگرہ دری میں گزا وہ چھرے رے اور تراشیدہ جسم کا مالک تھا کسی لڑکی کی طرف سے اسے مسترد کرنے کی ایک کی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ اڈے پاڑے کا آدمی تھا اس سے اب تک براہ راست میری کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی میں ہموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہا اڈے کی عمارت خاصی وسیع اوریس تھی ایک دروازے پر رکھ کر سے نکال کے دروازہ کھل دیا وہ میرے لئے راستہ چھوڑ کے ایک طرف ہٹ گیا کمرہ دیکھ کے حیرہ سے میری آنکھیں پٹ پٹا گئیں وہ اڈے کا کمرہ نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق تو کسی راجہ کے محل سے تھا دیواریں سرخ مقملی پردوں سے ڈکی ہوئی تھی ان پر اتلسی کام کے بیل بوٹے کڑے ہوئے تھے فرش پر کالی نیلسہ کے پاؤں دھنستے تھے چھت کے انتہائی وسط میں ایک پنکھا ساکت تھا چار رپائی پر کم خواب کا گدہ اور گلاوی مقملی گلاک چڑھا تکیا تھا دیواروں کے ساتھ پانس کی کچھوں سے بنے نازک نازک موڑے جن کی گلائیوں پر شیشے کی گیندے جھولنے تھی رگو نے ایک دوری کھینچی جو دروازے کے ساتھ ہی نیچے تک چلی آئی تھی پنکھا ٹھمک ٹھمک کے چل پڑا اڈے پاڑے میں پانی کا پنکھا میں نے پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا رگو دوری کھینچتے ہی سدھا افقی دیوار کی جانب کیا وہ سنگاسن ہی تھا جس پر ایک لجائی ہوئی حسینہ کی قد آدم مورتی رکس کر رہی تھی رگو نے اسے جھکے پر انام کیا وہ بلا شبہ لکشمی تھی وہی نین نقش وہی قد کات وہی اٹکیلیاں کرتی ظلفیں وہی شربتی رنگت وہی بدن کے دل نشی نشی بفراس لکشمی کو سامنے بٹھائے بنا وہ مورتی تراشنا ناممکن تھا رگو بہت دیر تک اسے ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑا رہا میں ایک موڑے پر بیٹھ گیا چندن کی دھیمی دھیمی خوشبو نے محول رومان پرور بنا رکھا تھا میں نے نقدانہ نظروں سے کئی بار چائزہ لیا مگر کوئی تردان یا خوشبو کا مخص دکھائی نہیں دیا رگو آچاریوں کی طرح ہاتھ جوڑے کوئی پاٹ پڑتا رہا کمرے کے تمام خود و حال مجھے ازبر ہو چلے تھے اور اب بزاری سے ہونے لگی تھی رگو مجھے کمرے میں لاکے بھول گیا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھ اس کا اس سغنا مسنوعی معلوم نہیں ہوا وہ آپے میں نہیں تھا وہ دن بھر اڑے پر مسروف رہا لیکن وہ وہاں تھا ہی نہیں مجھے لکشمی یاد آئی واقعی وہ حسن جمال میں ایک آنا تھی کسی بھی فرزانے کو دیوانہ کرنے کے کمال سے متصف بہت دیر بعد رگو کی پراتنہ ختم ہوئی وہ کلڑتے ہی بولا اس کا لحجہ صاف تھا بابر بھائی لکشمی دیوی کے بعد آپ پہلے آدمی اس پوتر اسثان میں داخل ہوئے رگو کی آواز سوز سے بوجھل تھی وہ بہت بڑی بات کہہ گیا تھا ایسا فراق دل بہت تعلیم یافتہ ہندو ہی ہو سکتا تھا وہ خموش نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا رات ہی گزار نہیں کسی اور کمرے میں گزار ہوں گا صفائی ستھرائی کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے میری زبان من بھر کی ہو رہی تھی خجالہ سے جسم گرا جاتا تھا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بابر بھائی میں اپنی چاہت سے آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں وہ بے چین ہو کے میری رامے کڑا ہو گیا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا میں نے نظریں کچھ اور جگاتے ہوئے کہا بابر بھائی جب آپ پہلی مرتبہ دکھائی پڑے تھے تب ہی یہاں بڑی حلچل مچی تھی رگو نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بابر بھائی بہت اپنے اپنے لگتے ہو معلوم نہیں کیوں لگتے ہو پر سچ مانے کچھ ہے جو مجھے آپ کی طرف دھکا دیتا ہے استاد نے بول دیا ورنہ میں خود مقار ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ سے کہوں آپ کچھ وقت مجھے دے دیں میلی حیرت کی بات ہے مگر یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں لگتے ہو ابھی آپ ادھر بیٹھیں پھر سوال کریں رگو نے مجھے ہاتھ سے کینچ کے چار پئی پر بٹھا دیا خود چشمہ زون میں نیچے بیٹھ گیا خود چشمہ زون میں نیچے بیٹھ گیا ارے نئی نئی ادھر اوپر بیٹھو شرم سار نہ کرو میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح کھڑا ہو گیا بابر بھائی آپ استاد ہیں بڑے کلاکار ہیں چلیا استاد تو آپ کو دیوتاؤں کے سنگاسن پر بتاتا ہے رگو نے میرے پیر چھونے کی کوشش کی مجھے اس منصب داری سے چڑھ ہونے لگی تھی کبھی تو ایسی عزت تو کبھی یہ حال کہ بولو ابراز کے ساتھ کال کوٹفریوں میں عزت نشینی میں نے رگو کی ایک نہ چلنے دی اس کے ساتھ کلین پر بیٹھ گیا یہ اچھی بات نہیں ہے رگو شاکھی ہو کے بولا چھوڑو اچھی بری بات کو یہ سب کیا ہے یہ کمرہ دار تم بابر بھائی یہ اڈا میرا بدن ہے یہ کمرہ میرا دل اور اپنے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا رگو نے دیرے سے مسکر آکے کہا میں اس کے فلسفیانہ طرز استدلال پر حیرانی رہ گیا وہ تو ہر لمحے مجھے چونکا رہا تھا تمہاری تعلیم کتنی ہے جونہ گھڑ سے بیئے پاس کیا تھا اوہ پھر یہاں یہ سب یہ لمبی داستان ہے بابر بھائی رات بہت چھوٹی پھر کبھی رگو کی آنکھوں میں دیے جلنے بجھنے لگے تھے یہ مرتی لکشمی دیوی کی نہیں لگتی میں نے دنستہ اس کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھا ستیا ماں کی قسم یہ لکشمی ہی ہے لکشمی دیوی رگو ایک دم تیش میں آ گیا کسی سچے سنگ تراش کا کمال ہے میں نے تراشی ہے رگو نے جواب دے کر مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا میں بے اختیار ہو کے اٹھ کھڑا ہوا ایک غیر مرئی شوق مجھے سہرزدہ کیے مرتی کے قریب لے گیا انگ انگ مشاق حالک کی قبائی دے رہا تھا میرے دل میں کہیں یہ خواہش مشلی کہ کاش لکشمی ایک بار خود کو مجسم دیکھ لے سب ہی کچھ ہار چاہے گی کتنا عرصہ لگا میں نے رگو سے پوچھا میں واپس آ بیٹھا تھا چھ مینے تو لگے ہی تھے رگو کے چیرے پر کچھ پشاشت نمودار ہو رہی تھی تم مالا پائے کے سنگ تراش ہو گھر اب وہاں نہیں ہے رگو کی آواز جیسے مجدار میں ڈوبنے لگی تھی میں نے ہموشی سے اس کی طرف دیکھنا ہی مناسب سمجھا وہ کوئی در سوچتا رہا پھر کسی خودکار آلے کی طرح بولتا چلا گیا کہ میری ماں کا احمدہ آباد میں بڑا نام تھا جتنا بڑا نام ہندوستان میں کسی پیشواہ کا ہو سکتا تھا اس سے بڑا نام میری ماں کا احمدہ آباد میں تھا شو بھا بھائی وہ ساتھویں دن گھنگرو بانتی تھی تب سب چوبارے بند ہو جاتے بمبائی کے بہت بڑے سنتکار مدن لال تک شو بھائی کے گھنگرووں کی جھنکار پہنچی تو وہ احمد آباد دوڑا چلایا اور جب شو بھائی کے آزا کی شاعری دیکھی تو سبھی کچھ ہار بیٹھا ادھیر عمر کالے کلوٹے ادھیر عمر کالے کلوٹے مدن لال نے مو مانگی بولی دے کے شو بھائی کو اچھڑوا لیا اس کا دلوار شہر میں آنا جانا رہتا تھا کیونکہ اس کی ایک مل وہاں بھی تھی شو بھائی کو دلوار میں مکان لے دیا وہ اپنے قابل اعتماد نوکروں کا جوڑا شو بھائی کی خدمت و نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ گیا شو بھائی کو اگرچہ مدن لال پسند نہیں تھا لیکن اسے چار دیواری کے زندگی بھلی لگی جب اس کا پاؤں بھاری ہوا تو اس نے مدن لال کو نہیں بتایا آخر کب تک مدن لال کو معلوم ہوا اس نے سر پیٹ لیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی شو بھائی بیٹا پا کر ساری دنیا سے بیگانی ہو گئی ادھر مدن لال بھی بیٹے کو دیکھ کے پسیج کیا کنڈلی بنوائی جیمال لال نام تجویز ہوا جیمال لال بہت بھاگیوان ثابت ہوا مدن لال کا کاروبار اور پھیل گیا آمدن اور بڑھ گئی ادھر مدن لال کا دل بھی جیمال لال میں اٹکا رہتا جیمال لال کی تعلیم کی خاطر شعبہ جونہ گڑھ اٹھائی سوامی اسکول میں داخلہ کروا دیا جیمال لال نے جب دسویں پاس کی تو ایک اندھونا خبر اس کے پیچھے آئی مدن لال رات اچھا بلا سویا تھا مگر صبح اپنے بستر پر مردہ پایا گیا مدن لال کے مرنے کی اطلاع شعبہ کے پاس قریب مہینے بعد آئی تھی وہ بلائی ہوئی بمبائی پہنچی مدن لال کے ہاندہ نے اسے دھکے دے دے کے نکال دیا اس کے بیٹے اپنے باپ کی کسی دوسری بیوے سے واقف نہ تھے جیمال لال کا نام سن کے تو وہ ہتھے سے اکڑ گئے شعبہ نے کچاری کر لی مگر ان جمیلوں سے واقف نہ تھی وکیلوں کو پیسے دے دیتی مگر وکیل دم مدن لال کے بیٹوں کا برتے آخر تھکار کے جھونا گڑ جا بیٹی سال بھر جمع پونجی سے گزر بزر ہوتی رہی مگر کب تک جیمال لال کے تربیت تھی یہ خراجات نوابوں سے کم نہ تھے شعبہ چند دن ہی غربت کے گزار سکی وہ بیٹے پر اٹھنے والے خراجات میں کسی طور کمی کرنے پر امادہ نہ ہوئی بھی آتش شمان تھی اس نے راتے رنگنی شروع کر دی عمرہ شروع پیچھلے پیر ہموشی سے آتے اور ہموشی سے چلے جاتے مدن لال سے کچھ بھی چھپا نہ رہا تھا وہ چودویں پاس کر کے اب گھر میں پتنوں کی تراش سے وقت گزاری کرتا اس نے کلیکٹری کے لیے درخواست دے دی تھی جیمال لال ماں کے لچھن جانتا تو تھا مگر سب کچھ واضح نہ تھا وہ اسے بتاتی تھی کہ اس کے باپ کا دیا سونا توڑ توڑ کے گاڑی چلا رہی ہے لیکن ایک دن انہونی ہو کے رہ گئی اس نے ماں کو سیٹ گرداری چند کے ساتھ بستر پر پڑے دیکھ لیا تھا شعبہ کو زہم کاری پڑا تھا وہ وہیں مر گئی البتک گرداری کو اسبتال والوں نے بچا لیا جیمال لال بھاگ کے دلوار چلایا یہاں سے چلیا مل گیا چلیا نے اسے پورے دو سال اڈے پر چھپائے رکھا آخر پولیس پر اسے بھول بال گئی پرچا داخلے دفتر کر دیا گیا ان دو سالوں میں چلیا نے اپنا سارا فن اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا ادھر جیمال لال پیدائشی فنکار تھا استاد کو پیچھے چھوڑ گیا چلیا اسے اولاد کی طرح رکھتا تھا پھر ایک دن چلیا اپنا چاکو چوکی پر رکھ کے کڑا ہو گیا اس کی برہمی کے باوجود جیمال لال نے چلیا کا چاکو اٹھا لیا وہ ایک شوک تنتنا کے اٹھے تھے ایک ایک کل کا چھوکر ہے لیکن جیمال لال نے اس تیزی سے انہیں بٹھایا کہ اس کا نام ہی رگو بڑھ گیا جبکہ شہر کی کمشہور شخصیت سے رگو بوری والا سے رگو کی عرفیت کیا ملی لوگوں نے اسے بھی رگو بوری والا کہنا شروع کر دیا حالانکہ بوری والا خاندان سے اس کا دور دودھا کوئی رشتہ نہیں تھا چلیا احمد آباد چلا گیا وہاں سے بمبئی پھر وہاں سے آخر گر کے مضافات میں گوشہ نشین ہو گیا رگو نام اس وقت تک دور تک سنا گیا جب اس نے دلوارہ کے تمام بالا خانے بند کروا دی شرفہ میں کھلبلی مچ گئی آخر چلیا نے معاملہ نبٹایا اس کی مداخلت پر رگو چھپ کر گیا اس کے زندگی سیدھی سادھی ڈگر پر چلنے لگی پھر ایک دن سیٹھ راج پوٹیل نے اپنی لڑکی کا معاملہ اس کے سپورت کیا لکشمی فیکٹری کے معمولی مرازم قاسم میمن پر فرکتہ ہو گئی تھی رگو نے قاسم میمن کو دھمکایا تو اس نے رکم کا تقاضی کر دیا اس قضی کے دوران رگو کئی مرد با لکشمی سے بالمشاقہ مل چکا تھا اس چھیل چھبلی حسینہ کی کجدائیاں اسے گھائل کر رہی تھی رگو بھی بعد بے بعد سیٹھ راج پوٹیل کی کوٹھی کے چکر لگانے لگا اس نے لکشمی کو متنفر کرنے کے لیے بتایا کہ قاسم میمن دا مانگ رہا ہے تو لکشمی نے اٹھلا کے کہا کہ وہ بھی دلبستگی کو کھیل تماشا کر رہی تھی اٹھلانے کو تو وہ اٹھلا گئی اٹھلانے کو تو وہ اٹھلا گئی تھی مگر رگو کا قرار لوٹ لے گئی رگو نے براہ راست راج پوٹیل سے لکشمی کا ہاتھ مانگ لیا مگر راج پوٹیل نے یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ اسے اچھا تو قاسم پوٹیل تھا راج پوٹیل کو اپنی مل کا گھمنڈ تھا رگو نے بھی مل لگانے کی ٹھان لی چلیا کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا کہ رگو ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے اس کے لیے اسے قصیر سرمایہ درکار تھا اس نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی جائداد میں سے حصہ مانگنے کی سوچی وسیدہ بمبئی پہنچ گیا اس کی ماں ایک انپڑ اور کمزور عورت ہونے کے ناتے دوبک کے بیٹھ گئی تھی رگو نے کاغذ ٹٹولے تو بے شمار ثبوت اس کے ہاتھ لگے تعلیم طاقت اور سچ کی سیاست شکوت نے اس کے سوتیلے بیٹوں کو سر جھکانے پر مجبور کر دے اس کے حصے میں چھتیس لاک کی ہتی رقم آئی دینے کو رقم تو اسے دے دی گئی تھی مگر وہ سام کی طرح پنکار رہے تھے رگو کا کام دھندہ بھی ان سے چھپانی رہا تھا وہ اصل سے کہیں کام حصہ لے گیا تھا وہ دوبارہ پلٹ سکتا تھا ادھر رگو نے دلوارے میں ملک کی بنیاد ڈال دی تھی فیکٹری بہت تیزی تک ملکی مراحل میں تھی کہ ڈکیتی کے تو مختلف مقدمات میں صورت ممبئی کی پولیس اس کے ورنٹ لے کر پہنچ گئے دلوارے میں مشہور ہو گیا کہ رگو ڈاکا مار کے فیکٹری بنا رہا ہے رگو کے سوتیلے بھائیوں نے پولیس کی ملی بگت سے ڈراما رچایا تھا صورت کی ڈکیتی کے ساتھ ایک عدل بھی تھا پھانسی نہ صحیح عمر قید ضرور ہوتی مگر رگو نے اپنے وکیل کے ساتھ مل کے جھوٹے مقدمے کے پر خچے اڑا دی خوش قسمتی اس کے ساتھ تھی واردات کے اصل مرشم کولکتہ میں گرفتار ہو گئے انہوں نے صورت کی ڈکیتی اور قتل بھی قبول کر لیا یوں رگو صاف بچایا ادھر دلوار میں سب تیا پانچ ہو رہا تھا لکشمی کی سگائی تھی رگو اب زندگی سے بیزار ہو چکا تھا اس نے لکشمی کے متوقع پتی ویشنو پٹیل کو علی لعلان قتل کرنے کی بات کیا دی ویشنو پٹیل پیچھے اٹھ کے حالات پاکیات اسے جس قدر لکشمی سے دور کرتے رہے اسی قدر لکشمی اس کے نزدیک ہوتی رہے اس کی مانگ شدید محبت اور پھر جنو میں ڈھل گئے پھر ایک دن لکشمی نے برے بازار میں رگو پر تھوک دیا اور چکچکے کہا وہ بھنگی چمار سے شادی کرے گی مگر رگو سے نہیں ایسا کبھی ہوا تو زہر کھا کر مرے گی تک سے رگو پاش پاش ہو گیا تھا تیل کی فیکٹریہ دھوری اور جار پڑی تھی لاکھوں روپے بینک میں پڑے گل سڑ رہے تھے اڈے سے بھی بس وہ رہو رسم نبا رہا تھا رگو نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا تو لکشمی جس سے بیع کرے گی تم اسے مار دوگے ہاں رگو نے ایک دم بڑکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اس پر قائم رہنا میں نے متسر جواب دیا میرا ذہن کہیں الجاوا تھا پھر میں نے نا چاہتے ہوئے بھی اسے پوچھ لیا تم کسی شاکر بھائی کو جانتے ہو ہاں اچھی طرح اس کا سارا کام ادھر ہی ہوتا ہے آپ کی پوچھتے ہو بس یوں ہی گزشتہ دنوں اس کا کوئی کام کیا تھا ہاں ان کے مہمان تھے کب مولویس صاحب دوسرے ان کی لڑکی کو تلاش کرنا تھا وہ گم گئے تھے میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا تو پھر ادھر تو ان کا پتا نہیں چلا پھر شاکر بھائی میں دھڑکن بے کابو ہو گئی شاکر بھائی شاکر بھائی کو بمبائی میں ان کا اتا پتا ملا ہے رگو میتر بغور دیکھ رہا تھا میرا دماغ سائن سائن کر رہا تھا مان دوڑتے قدموں کی آوازائی کسی نے دروازہ بہترہ پوٹنا شروع کر دیا استاد پولیس اڈے پر گصہ آئی ہے پکا گھیرا ہے بولتے ہیں ورانٹ ہے تلاشی لینی ہے پولیس کی آمد میرے لئے غیر متوقع نہیں تھی بٹھل انہیں مطلوب تھا مطلوب بھی ایسا کہ جس کے مول پر پوری ریاست چڑھی ہو اڈے والوں کی مقدور بھر احتیاط چور دروازے بند نہیں کر سکتی میں نے اگلے ہی لمحے چھڑک دیا تھا جو وہ بٹھل کو مجھ سے کہیں پہلے آ گیا ہوگا اس کے پاؤں کی زنجیر پولیس نہیں کوئی اوری چیز تھی کوئی یہ ایسا بھی رقم ہو جاتا ہے کہ علیف پر مقدم ٹھائرتا ہے بٹھل کا یہ بھی علیف پر ہمیشہ مقدم ہی ٹھائرہ تھا عجب نہیں تھا کہ پولیس کی آمد شاکر بھائی کے تذکرے سے میرا اعتقاض مندشر نہیں کر سکی میں نے تسلسل میں کہا اس طرح ڈوپتے اوبرتے بکابو دل سے میں ابھی اور اسی وقت شاکر بھائی سے ملنا چاہتا ہوں رگو مجھ سے اس حوال کی توقع نہیں کر رہا تھا کچھ پولیس کی افتاد نے اسے سٹ پڑا دیا تھا اس نے لہجے میں ترش شورتنس کی امزش دانستہ نہیں سموئی تھی کمال کرتے ہو بابر بھائی ابھی استاد پولیس کی ہتھے چڑ گیا تو وہ واپسی نہیں ہے شاکر بھائی کو گولی مارو رگو نے طوفان کی طرح چڑھ کے دروازہ کھول دیا آنے والا بھی سلاب بلا کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا دروازہ کیا کھلا بند ٹوٹ گئے اور وہ موں زور اپنی ہی لہر میں اندر گستا چلایا شلیہ استاد بیٹل استاد جورہ استاد اور جمرو استاد کو لے کے بابر استاد پولیس بکتا لے گا تو تو رپڑا نہیں کرنے کا شانت رہنے کا ہے تنکے کی طرح تنکے کی طرح دبلے منخنی اور استادہ کریندے نے پھولے وے سانسوں سے جلدی جلدی اپنا مدہ اگلا استاد چریہ ہو گیا پولیس کی ماں کا چوکی پر آگئے ہیں دروازہ پر کھڑے ہیں رگو چلیہ کا پیغام سن کے تیش میں آگیا مجھے اس سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ پیغام چلیہ کا نہیں بیٹل کا تھا میں پولیس سے نبٹنے کی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں تھا بیٹل نے سیدھے سادھ الفاظ میں میرے تنبیہ کی تھی کہ معاملہ پوش سلوبی سے نبٹانا ہے کسی طور پر بات بڑھنی نہیں چاہیے بیٹل جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور میرے سر میں شاکر بھائی کا سودھا سمائے ہوا تھا رہا در اسے فتح فریق کے سرگوشیاں یہاں تک آ رہی تھیں پولیس کے لئے ماحول یقینا سازگار بنایا جا رہا تھا رگو نے مجھے کمرے میں ٹھائنے کا کہا اور خود باہر جانے لگا میں سے پہلے قدم اٹھا چکا تھا نتیجتاں دونوں گڑھ مڑا گئے بابر بھائی اب یہیں ٹھہرو مجھے کتے سودھانے آتے ہیں رگو نے نگواری سے کہا ارچند کہ اس نے اپنے تاثرہ چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اس کی سنی نہیں باہر نکل آیا پولیس معمول کی کاروائی پر نہیں آئی تھی یہ معاملہ دگر بھو تھا رگو بھی جھلایا وہاں میرے پیچھے لپک آیا اس کے نیچے چوکی تھی چھت کمروں نہ جانے کس کس کونے خدرے سے نکل کے اڑے کے مقین وہاں جمع ہو رہے تھے سب کے کرتے سیدھے تھے کندے شریفوں کی طرح ڈھلکے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے سراب جھلک رہا تھا سب کے سب بیرونی چوکھٹ کی طرف رک کیے ہوئے دست بستہ کھڑے تھے جیسے پولیس بھی جانتی تھی کہ یہ شرفہ کا ٹھیکہ نا ویسے وہ بھی شرفہ ہی تھے دروازہ بطرہ سے پیٹا جا رہا تھا دروازہ کیا تھا شیشم کے بڑے بڑے جناور بلم تھے جنہیں توڑنا پولیس کے لیے سر دست ممکن نہ تھا ہمارے سین میں پہنچتے ہی سب کی حکم طلب نظریں رگو کی طرف اٹھ گئیں رگو نے میری طرف ایک نظر اٹھا کے مجھ ان سب کا مرکز بنا دی میرے پاس سوچنے کی فرصت نہیں تھی میرے پاس سوچنے کی فرصت نہیں تھی میں کسی ہچکچاہٹا اور اتردد کے بغیر چوکی پر جا کے بیٹھ گیا ایسے سسکاری ابری گویا سب نے ایک ہی موہ سے سانس بھراو اس طرح اور اس وقت چوکی پر بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا رگو دروازہ کھلواؤ میں نے سکون سے کہا آچڑی مار سٹکل گرا دے رگو نے دروازے کے پاس کھڑے دو تین میں سے ایک کو کہا دروازہ کھلتے پولیس گرتی پڑتی اندر کی اور چار دوڑی پہلے حلے میں پندرہ کے قریب سی باہی اندر گزائے ان میں کوئی آفیسر شامل نہیں تھا پولیس والے اپنی جھوک میں لاتھیاں سونتے سیدھے چوکی کی طرف آئے گویا شدید درد ملکی تباکوں تھی ہڑے میں اس وقت کموں بیش بارہ سے پندرہ کریندے موجود تھے اور وہ بھی سب کے سب سہن میں عموماً پولیس اڈوں میں اس طریق داہل نہیں ہوتی اول تھانہ دو مردہ کامیاب پولیس افراد اور اڈے کے درمیان خوب چھنتی ہے مگر عدب و عداب کے ساتھ ہر لحاظ مراتی وہ اپنی ماں کو کنجر ہانے چھوڑ گئے تھے رگو دانت پیستے ہوئے زرے لب بڑھ بڑھایا وہ چوکی کے پہلو میں کھڑا تھا میں نے تنبیح کے طور پر ترچی نظر کی تو اس نے سختی سے ہونٹ بیچ لی میرا ذہن بہت تیزی سے حالات کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا پولیس بٹھل کی برامدگی کے لیے اڈے پر چڑھ دوڑی تھی اللہ ماللہ وہ پکی مکوری کے ساتھ آئے تھے وہ آسانی سے ٹلنے والے نہیں تھے رگو کی برہمی بھی بچاتی اڈے کا بھرم ہی تو سب کچھ ہوا کرتا ہے بھرم نہ رہا تو پھر کیا رہا تحفظ روب اور طاقت ہی تو اڈے کی علامت ہے یہ علامت نہ رہے تو اڈا کہاں رہتا ہے پولیس آتی ہے اڈو سے لوگوں کو گرفتار بھی کر کے لے جاتی ہے مگر سہج اور صبحوں سے داخل ہونے سے پہلے ہی اجازت طلب کی جاتی ہے شرافت سے آئے شرافت سے چلے ایسے نہیں کہ لتھم بلم لے کے چار دوڑے چاچا کے چبوترے پر اب کئی دن تک رگو کے گزرے پیچھے لوگ کا نسوئیاں کریں گے معنی کہ اس مسکراتے رگو کے پیچھے دوڑائی جائیں گی مگر مجال ہے کہ اس کے موڑے پر سیوائے سناٹے اور جھکوئے گردنوں کے کچھ باقی ہو بہرحال اس موسم تک رگو کا بھرم رقصت ہو گیا تھا پولیس کا بات چیت کا قطن کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا سپاہیوں نے اندھا دن لاتھییں چلانی شروع کر دی تھی پھر تو جیسے چوکی کے گت پروانے جمع ہو گئے لاتھیوں سے جل جل کی گرنے والی ان کے پیچھے مزید دس پندرہ سپاہی اور اندر گس آئے وہ سیدھے کمروں کی طرف دوڑ گئے ان کی بھاگ دور سے بٹھل کی شدید طلب وہ یہاں تھی رگو چڑان کی طرح مو بینچے ساکت اور جامت کڑا تھا اور میں بھی مضبوطی سے جمع بیٹھا تھا چوکی کے گت شہدائیوں نے دو گھیرے ڈال رکھے تھے پہلا گھیرہ پانچ افراد کا تھا جبکہ اس کے اوپر دس جھٹے جھڑے کھڑے سپاہی مگر ادھر نہ کوئی آہ تھی نہ کراہ اور نہ کوئی شگاف پولیس کا طرز عمل نقابل سمجھتا انہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے اب اٹھ جانا چاہیے تھا کسی بے ذابطے نے اگر چاکو کھولیا تو بات سمال نہیں مشکل ہو جائے گی رگو نے خود پر مکمل لا تلقی ظاہر کر رکھی تھی میرا ذہن حالی حالی سا ہو گیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آخر میں اٹھ کھڑا ہوا ادھر انسپیکٹر عجید اڈے کے دروازے پر نمدار ہوا باروٹیا کے قاتل پکڑنے کے لیے وہ حاصل دل چمی سے کام کر رہا تھا